خوش اخلاقی کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ جس سے آپ کو کوئی تعلق ہو یا جس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو اس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنا دوسرے یہ کہ خوش اخلاقی کو اپنی عام عادت بنا لینا ہر ایک سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا خواہ وہ کوئی بھی ہو خوش اخلاقی کی پہلی قسم سے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملتا ہے مگر خوش اخلاقی کی دوسری قسم فائدے سے بھری ہوئی ہے اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا مسٹر اجوانی ایک بڑی دواساز فرم میں سیلزمین مقرر ہوئے ان سے پہلے جو شخص ان کی جگہ پر کام کر رہا تھا اس کو بارہ سو روپے تنخواہ ملتی تھی اور آمد و رفت کے لیے ریلوے کا کرایا ملتا تھا اجوانی نے کہا میں تین ہزار روپے لوں گا اور ہوائی جہاز سے سفر کروں گا کارخانے کے ڈائریکٹر نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا میں کام بھی بہت زیادہ کروں گا آپ ایک بار تجربہ کر کے دیکھئے بلاخر ان کا تقرر ہو گیا اور گجرات کا علاقہ ان کے سپرد ہوا اس زمانے میں گجرات میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جس کی کامیاب پریکٹس جاری تھی اس کے یہاں دواوں کی خپت بہت زیادہ تھی مگر وہ کسی مرد ایجنٹ سے نہیں ملتی تھی ایک دواساز ادارہ کا ایجنٹ ایک بار اس کے یہاں آیا باتوں کے دوران اس نے بتایا کہ میں پامیسٹری جانتا ہوں اور ہاتھ بھی دیکھتا ہوں لیڈی ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا ایجنٹ نے دیکھ کر کہا آپ کے ہاتھ کی ریکھائیں بہت اچھی ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چوم لیا اس واقعے کے بعد لیڈی ڈاکٹر کو مرد ایجنٹوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے اپنے دوا خانے میں مرد ایجنٹوں کا داخلہ بلکل بند کر دیا مسٹر اجوانی اپنے تجارتی سفر پر مذکورہ شہر کے لیے روانہ ہوئے تو کمپنی کے ڈاکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کا ذکر آیا مسٹر اجوانی نے کہا میں اس سے بھی آرڈر لوں گا ڈاکٹر نے اس کو ان کی سادگی پر محمول کیا اس نے کہا کہ اس سے آرڈر لینا بلکل ناممکن ہے لیڈی ڈاکٹر اس بارے میں اتنا زیادہ مشہور ہو چکی تھی کہ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا مسٹر اجوانی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے ہوائی جہاز میں ان کی سیٹ سے ملی ہوئی ایک سیٹ پر بوڑھی خاتون بیٹھی تھی راستہ میں ایسا ہوا کہ بوڑھی عورت کو کھانسی اٹھی اور کف آنے لگا بوڑھی خاتون پریشان ہوئی مسٹر اجوانی کو اپنی عام اخلاقی عادت کے مطابق اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی اور انہوں نے اپنا رومال نکال کر ان کا موہ صاف کرنا شروع کر دیا ان کا کف اپنے رومال پر لے لیا اور پھر غسل خانہ میں جا کر اسے دھو دیا خاتون اس واقع سے بہت متاثر ہوئی اس خاتون کو بھی وہی جانا تھا جہاں مسٹر اجوانی جا رہے تھے ہوائی جہاز جب وہاں پہنچا اور بوڑھی خاتون باہر آئی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہ اس کو لینے کے لیے کوئی ہوائی اڈے پر نہیں آیا تھا یہ خاتون کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو لینے کے لیے کار آنا چاہیے تھی میں ہوتل جانے کے لیے ٹیکسی کر رہا ہوں آپ اس پر بیٹھ جائیں میں پہلے آپ کو آپ کے گھر اتاروں گا اس کے بعد اپنے ہوتل جاؤں گا چنانچہ انہوں نے بوڑھی خاتون کو اپنی ٹیکسی پر بٹھایا اس کو لے کر اس کے گھر پہنچے خاتون نے اپنے گھر پہنچ کر ان کا نام اور پتہ پوچھا انہوں نے اپنا نام اور ہوتل کا پتہ دے دیا اور پھر اپنے ہوتل آگئے کچھ دیر کے بعد بوڑھی خاتون کی لڑکی اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے اس نے کہا ہم کو آپ کی آمد کی خبر نہ ہوئی اس لیے گاڑی ہوائی اڈے پر نہ جا سکی آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی ماں نے کہا نہیں مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے بعد اس نے مسٹر اجوانی کی پوری کہانی سنائی یہ سن کر لڑکی بہت متاثر ہوئی اس نے فوراں مذکورہ ہوتل کو ٹیلیفون کر کے مسٹر اجوانی سے رابطہ قائم کیا اور کہا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور رات کا کھانا آپ ہمارے یہاں کھائیں مسٹر اجوانی مکررہ پروگرام کے مطابق خاتون کے مکان پر پہنچ گئے جب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے اور تعرف ہوا تو معلوم ہوا کہ بوڑھی خاتون کی لڑکی وہی لیڈی ڈاکٹر ہے جس کو مرد ایجنٹوں سے نفرت تھی اور وہ مرد ایجنٹوں سے ملاقات تک کی روادار نہ تھی جب اس کو معلوم ہوا کہ مسٹر اجوانی دواساز کمپنی کے سیلزمن ہے تو اسی وقت اس نے خود اپنی طرف سے دواوں کا ایک بڑا آرڈر لکھوا دیا اور کہا ہمارے یہاں دواوں کی بہت خپت ہے آپ تو ہم کو مستقل گہک سمجھئے اور ہر مہینے دوایں بھیجتے رہیے مسٹر اجوانی کھانے اور ملاقات سے فارے ہو کر ہوتل پہنچے اور اسی وقت اپنے ڈائریکٹر کو کال کیا انہوں نے اپنے ڈائریکٹر کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر سے میں نے اتنے ہزار کا آرڈر وصول کر لیا ہے ڈائریکٹر نے فوراں کہا تم غلط کہہ رہے ہو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا تاہم اگلی ڈاگ سے جب ڈائریکٹر کے پاس مذکورہ لیڈی ڈاکٹر کا چیک اور اس کا دستخط شدہ آرڈر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ واقعہ بالفعل پیش آ چکا ہے جس کو وہ اب تک ناممکن سمجھے ہوئے تھے مسٹر اجوانی سے ایک بار کامیاب تجارت کا راز پوچھا گیا انہوں نے جواب دیا میٹھی زبان اور اچھا سلوک اس وقت بھی جبکہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو میٹھی زبان اور اچھا سلوک ہر حال میں مفید ہیں خوش اخلاقی ایک ایسا وصف ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے اور روح کو فتح کر لیتا ہے یہی وہ وصف ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی فرد میں موجود انسانیت کے شعور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تاہم ہمیں اس کہاوت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے